آئیے آج کا نسخہ میں ان حضرات کے لیے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جن کی شادی ہو چکی ہے اور شادی سے پہلے انہوں نے ہست میتھون بہت زیادہ کیا تھا جس کی وجہ سے شروع میں ہی منی پتلی ہو چکی تھی پانی کی طرح اور یوں سمجھئے گا کہ نسو میں لوسپن ڈھیلا پنا چکا تھا اب شادی کے بعد انہیں یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ جیسے ہی وہ ہم بستری کے لیے جاتے ہیں اور فوراں ہی واپس آ جاتے ہیں جلدی انزال انہیں ہو جاتا ہے معنی وہ جلدی خارج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے بی بی کے سامنے تو آئیے آج میں شادی صدہ لوگوں کے لیے چاہے عمر ان کی پچیس کی ہو یا چالیس کی یا پچاس کی صرف چار چیزیں بتاؤں گا اور یہ اتنی طاقتور ہیں اگر آپ نے ان چیزوں کو بیس سے چالیس دن تک استعمال کر لیا تو یہ سمجھئے گا کہ مردانہ طاقت کیا بادشاہ بن جاؤ گے تو آج میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے صفوف ممسک مقوی تو اس میں چار چیزیں کونگون سی ہم نے شامل کی ہیں صفوف میں وہ ہے سب سے پہلے مغزے تخم املی خرد پانچ تولہ مغزے تخم ریٹا پانچ تولہ اکر کرہا نمبر ون دو تولہ مصری پانچ تولہ صرف یہ چار چیزیں ہیں اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بنانے کا طریقہ اور سمجھ لیجئے گا دیکھیں ان تمام چیزوں کو باری کوٹ پیس کر کے کپڑ چھن کر کے اس کو محفوظ کر لیں کسی سی سی میں اور اس کے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک گرام صبح ایک گرام شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس نسکے سے بے حد آپ کو امساق ہوگا یعنی ٹائمنگ آپ کے بہت زیادہ ہو گئی اور یہ نسکہ جو ہے مقویے امساق ہے اور مباشرت کے جو لوگ عادی رہتے ہیں اور بڑھے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک نیمس ہے یہ نسکہ کم نہیں ہے